بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اپنی قدر پہچانو دنیا میں کوئی کروڑ پتی ہے تو کوئی چاند روپاؤں کو ترس رہا ہے کوئی خزانوں کا مالک ہے تو کسی کے گھر میں فاقوں نے ڈیرے دار رکھے ہیں کوئی دنوں میں لاکھوں کماتا ہے تو کسی کو سالوں میں ہزاروں سے گزارہ کرنا پڑتا ہے دوسروں کی نظر میں آپ کی وہی قیمت ہے جو آپ خود اپنے لئے مقرر کرتے ہیں آج کی میری ویڈیو جو کہ ایک چھوٹی سی کہانے پر مبنی ہے جو ان الفاظ کی صحیح طریقہ سے ترجمانی کرتی ہیں سنیں اور اپنی قدر پہچانیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ خود تمہیں پہچانیں اور تمہاری قدر کریں اپنی وفاظ سے قبل ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری یہ گھڑی میرے والد نے مجھے دی تھی جو کہ اب دو سو سال پرانی ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ تمہیں دوں اسے کسی سنار کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں پھر دیکھو وہ اس کی کیا قیمت لگاتا ہے اس کا بیٹا وہ گھڑی سنار کے پاس لے گیا واپس آ کر اس نے اپنے والد کو بتایا کہ سنار نے اس کی قیمت پچیس ہزار رپے لگائی ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ہو چکی ہے باپ نے کہا کہ اب گروی رکھنے والوں کے پاس جاؤ بیٹا گروی رکھنے والوں کے پاس گیا واپس لوٹا اور بتایا کہ گروی رکھنے والوں نے اس کی قیمت پندرہ سو رپے لگائی ہے کیونکہ یہ بہت استعمال شدہ ہے اب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب یہ گھڑی اجائب گھر لے جاؤ اور انہیں یہ گھڑی دکھاؤ وہ اجائب گھر لے گیا اور جب اجائب گھر سے واپس لوٹا تو پر جوش انداز میں اپنے باپ کو بتایا کہ وہاں اس گھڑی کی قیمت پانچ لاکھ رپے لگائی گئی ہے کیونکہ یہ بہت نایاب ہے اور وہ اسے اپنے مجموعہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس پر باپ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح جگہ پر ہی تمہاری صحیح قدر ہوگی اگر تم گلت جگہ پر بے قدر کیے جاؤ تو گصہ نہ ہونا وہی لوگ جو تمہاری قدر پہچانتے ہیں وہی تمہیں دل سے داد دینے والے بھی ہوں گے اس لئے اپنی قدر پہچانو اور ایسی جگہ مت رکنا جہاں تمہاری قدر پہچانے والا رہیں